علامہ صاحب پہلا سوال ہم کرتے ہیں کہ سیدہ پاک حضرت خطیجہ تلکبرہ کا تارف کرواتے چلیئے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل جائے کہ یہ ذات ہے کیا کیونکہ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں جو ہم نے سوال آپ سے پوچھا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کون سی حضرتی ہے اور کس طرح ہم نے ان کی شان بیان کرنی ہے اور ان کا عدب کیسے کرنا ہے عدب تو ہم سب پہ فرض ہے تو جی علامہ صاحب بسم اللہ بڑا ہی آپ نے بہترین ایک سوال پوچھا ہے سیدہ تجیبہ تاہرہ معظمہ زاکیہ رضیہ زاہدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عالم اسلام شخصیت سے بخوبی واقف ہے عرب کی ایک بڑی ممتاز خاتون اور جن کی اسلام کے لیے بڑی ہی زیادہ خدمات ہیں حضرت سیدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہے اور جب پیغام نکاہ بیجا سیدہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر فقط پچیس برس تھی اور سیدہ جو ہے ان کی عمر زیادہ تھی چالیس برس قریب تھی ان کی عمر لیکن اس کے بعد ایک طویل رفاقت رہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک کے درمیان پچیس برس کا ایک طویل سفر بحیثیت میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک نے گزارا اور یہ جو خاتون آپ نے پوچھا ان کا تعارف کیا ہے عرب کی مالدار ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے اس زمانے میں آپ دیکھئے کہ جب مال تجارت جاتا تھا ملک شام کی طرف یا دوسرے کنٹریز کی طرف تو ہم نے یہ پڑا ہے کہ ان کا مال تجارت جو ہے اتنا زیادہ ان کا سمان ہوتا تھا کہ باقی سارے کافلے والوں کا سمان ایک طرف اور ان کا اکیلہ ایک طرف ہوتا تھا یعنی اتنا ان کا بڑا وسیع پائمانے پر یہ بزنس ویمن تھی اور بڑا ان کا بہت بڑا نیٹورک تھا ایک ان کا تعارف یہ ہے کہ بہت ہی بڑی بزنس خاتون تھی اور بہت نام تھا بزنس کے حوالے سے دوسرا جو ان کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہی پاک دامنی کی مالکہ تھی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس کے بعد پاک دامنی نہیں بلکہ قبل از نکاح بھی انہیں تاہرہ کا لقب سے پہچانا جاتا تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ اس عرب کے معاشرے میں اس اس رنگ میں جبکہ اتنی شرم و حیاء نہیں تھی قبل عزیز السلام جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے اور شرم و حیاء کا دور دور تک نشان نہیں ہوتا تھا اس زمانہ میں بھی سیدہ پاک کو تاہرہ کے لقب سے پہچانا اور ان کا ایک بڑا عزاز یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک یہ رہی آقا صلی اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمائے جب ان کا وسال ہوا وسال مبارکہ کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ پاک سے ہیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت جو خود حسنین پاک کی والدہ ہیں وہ سیدہ پاک کی بیٹی ہیں تو یہ بڑی باکمال شخصیت بزنس خاتون بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک بھی ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی امجان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کی بھی امجان ام المؤمنین ہیں تو یہ ان کا مختصر سا تعرف ہے سیدہ فاطمہ کیا بات ہے